السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایٹا ٹیسٹ کے حوالے سے ہے اور تمام تر چیزیں آپ لوگ کو کونسٹیبل جو کہ پولیس کی جو بھرتی ہونے جا رہی ہے اس کے ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے تمام معلومات آپ کو دی جائیں گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تک کہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک باستانی پہنچ سکیں سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تیاری آپ لوگوں کے لیے آپ لازمی کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لگ پر یا پھر وہاں پر بھوٹی کے چکر میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہو جائے کہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو لوگ خود حمد نہیں کرتے وہ اکثر ہار جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ دو پارٹس میں ہوتا ہے کے پی پولیس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کے دو پیپرز ہوتے ہیں پیپر اے اور پیپر بی اب پیپر اے جو ہوتا ہے اس میں چار سبجیکٹس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور پیپر بی جو ہوتا ہے اس میں دو سبجیکٹس میں سے پیپر آتے ہیں پیپر اے میں جو ہے انگلیش اردو اسلامیات اور جنرل نولیج کے حوالے سے انگلیش میں آپ لوگوں نے کس چیز کی تیاری کرنی ہے آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ سب سے پہلے گرامر پر ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر ایم سی کیوز جو ہے وہ گرامر میں سے آتے ہیں وہ آزور کہاں لگتا ہے اور بھیشی یہ تو عام سی چیزیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں آتی ہوتی تو وہ اس مطلب ایم سی کیوز بہت ہیزی ہوتی ہیں لیکن ہم جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا تو وہاں پر اکثر لوگ پیپر میں جا کے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا اب انگلیش کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کونسٹیبل کی برتی ہے ان لوگوں سے ہم نے جو ہے وہ انگلیش میں سپیس تو نہیں کروانی ہے نہ ان سے کوئی لیٹر لکھوانا ہے آپ لوگوں کو ریفل دینی ہے اور وہاں پہ کھڑا کر دینی ہے اور سیکیورٹی کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارا جو ادارے میں ایک بندہ ہم جس کو برتی کر رہے ہیں اس کو تھوڑا بہت نالج تو ہونا چاہیے کوئی اپلیکیشن لکھوا دی مطلب آپ سے اگر کوئی آپ نے چھٹی جانا ہے تو اگر آپ سے کہتے ہیں انگلیش میں اپلیکیشن لکھ دو تو آپ کو کم از کم یہ تو آنی شاہی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اردو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے اردو کی گرامر میں چیز ہوتی ہے انگلیش اور اردو جو بھی سبجیکٹ ہے اس میں گرامر سے جو ہے وہ کوسسن آتے ہیں اور اس کے بعد اسلامیات کا جو تیس ہوتا ہے اس میں اسلامیات تو خیر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر مسلمان کو ویسے بھی آنی شاہی ہے لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس چیز میں تو آپ لوگ پھر بھی تیاری کریں اسلامیات میں کیا ہوتا ہے نبی اور صحابہ کرام کی باتیں ہوں گی اور ان کی تاریخ پیدائش اور ہمارے نبیوں پر کون کونسی کتاب جو ہے وہ اسمانی کتابوں کے بارے میں سوال ہو سکتے ہیں اس طرح کی جو جنرل کوسن ہوتے ہیں مطلب اتنے مشکل ٹاف کوسن کوئی بھی نہیں ہوتا کونسٹیبل جو ریٹن ڈیس ہوتا ہے اس میں ٹاف کوسن مطلب ایک چیز ہے اس کے اندر سے کروت کے کوئی چیز نکالے جائے وہ چیز نہیں ہوتی اور حال جو بیسک چیزیں ہیں جو اسلام ہر مسلمان کے اوپر سکھنا فرض بڑے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں سے سکھنا جاتا ہے اسلامی آرض کا جسی ٹی get ہوتے ہیں اس کے بعد جنرل ریج کا جنرل ریجز میں آپ لوگوں سے جو عام slash How to ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا جنرل نالج میں آتا ہے تو یہ چیزیں یہ جو چار سبجیکٹس میں نے بتایا ہے آپ لوگ کو یہ پیپر اے میں ان کے جو ہے وہ کوشن آئیں گے اور اس کے جو مارکس ہیں ٹوٹل وہ ایٹی مارکس ہوگا پیپر اے جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایٹی مارکس کا ہوگا اور ایٹی میں سے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ تھا جی ٹو ہیں فورٹی مارکس ہر پیپر میں آپ لوگوں نے لینے ہیں ہر پیپر مطلب دو ہی تو پیپر ہیں ایک اسی نمبر کا ہوگا اور ایک بیس نمبر کا پیپر ہوگا تو ایک ایک پیپر کے بارے میں تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اس پیپر کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیجن ہوگی کوئی بھی کوشن آپ لوگوں نے پوچھنا ہوگا تو اس ویڈیو کے کمینٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریپلائی دیا جائے گا اس کے بعد پیپر بی جو ہے پیپر بی انگلیش اور اردو جن دو سبجیکس میں سے آئے گا اور وہی جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں وہی سارے چیزیں آپ لوگوں کو پیپر بی میں پوچھ جاتے دکھتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو جتنے بھی پیپر لیے لیتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایم سیکیوز کسی ٹوٹل لوگوں کو دے دیا جاتے تھے لیکن اب 2022 کے بعد جتنے بھی برتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی فورس کی ہیں چاہے وہ کسی سیول ادھارے کی ہیں اس میں آپ لوگوں سے ٹاپک ایسے کے بارے میں ضرور پوچھا جاتے مطلب کوئی بھی ٹاپک دیا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایسے لکھیں اگر آپ لوگوں کو کچھ لوگ میں نے کافی سارے باقی یوٹیوبرز کے بھی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کر رہے یا کسی ایک نے کیا ہوگا لیکن سارے آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتا رہے تو میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب 2023 کی جتنی بھی برتیاں ہو رہی ہیں اس میں ایسے مست لے رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسے کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ لوگ جہاں پر جس ادارے میں آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو وہاں پر ویسے آپ لوگوں کو وہ انفرمیشن دیں گے تو نہیں لیکن میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں کہ ایسے نائنٹی ایٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ وہ آپ لوگ کو پیپر بیو میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا پیپر اے میں دیں گے یا پیپر بیو میں لیکن ایسے ضرور آپ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تو اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ٹاپک اٹھاتے ہیں یہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے لیے ایسے ایمپورٹن نہیں ہے بلکہ آپ جب آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا تو اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو جب جو آپ کا سامنے بیٹھا ہوگا کوئی ٹیچر بیٹھا ہوگا کوئی بی ایس پی ڈی ایس پی رینک کا یا ایس پی رینک کا جو بندہ بیٹھا ہوگا آپ سے کوششن کر رہا ہوگا تو انٹرویو میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کوئی ایک ٹاپک آپ کو ایک دے سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں تو آپ لوگوں کو اگر انفرمیشن نہیں ہوگی تو آپ ظاہر سے بات ہے انٹرویو فیل کر دیں گے تو آپ لوگ کوئی بھی ایسے لیں اس کو اس کی پریکٹس کریں کوئی بھی ایک ٹاپک لیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں ڈیلی اگر آپ دو سے تین ایسے جو ہے وہ انگلیش کے کرتے ہیں اور اردو کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ پیپر میں آپ لوگ ضرور جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کلیئر کر لیں گے جو لوگ صرف ایم سی گوز پہ اور یوٹیوب کی ویڈیو پر جو ہے وہ دیان دیتے رہتے ہیں اور باقی پریکٹس نہیں کرتے صرف سنتے رہتے ہیں آپ ایک یہ آپ کا ایڈیٹن ٹیسٹ ہے ایک دارے میں آپ لوگ جا رہے ہیں ویسے تو آپ لوگوں کو ہر چیز سیکھنی چاہیے کیونکہ کانسٹیبل پولیس ایک آئی جی ہوتا ہے اور اس پولیس کوئی بھی فورس ہے اس میں ایک آئی جی ہوتا ہے ایک کانسٹیبل ہوتا ہے جس کا پبلک کے ساتھ سب سے زیادہ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو ہر جگہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ پر آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو جب ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہوگا تو آپ لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس وردی کے حقدار ہیں نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اس کے پاس نالج نہ ہو اس کے پاس جو ہے وہ اپنے کالفیکشن پر نہ جائے آگے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی میں وہاں پہ ادارے میں بھی وہ بندہ زلیل و خوار ہوتا ہے اور ویسے بھی زندگی میں زلیل و خوار ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے تو ایسے کا جو سب سے امپورٹنٹ میرے اس ویڈیو بنانے کی جو بات تھی میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی کمیونٹی ہمیں میری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اس کو میں گائیڈ کر سکوں کہ آپ لوگوں نے ایسے کو مس دیکھنا ہے باقی تمام میں سیکیوز تو آپ لوگ پرپیر کریں گے ہی کریں گے لیکن ایسے آپ لوگوں نے لازمی کرنے انگلیش اور دونوں کے ایک ایسے کوئی بھی ایک ٹاپک اٹھا لیں نیٹ پر ایک ٹاپک سرچ کر لیں کوئی بھی پاس پیپرز یا کوئی بھی مطلب فورس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ہو تو تو آپ لوگ اس کی پرپیرشن کریں وہاں پر ریٹن ٹیسٹ میں آ سکتا ہے ایسے اور جو پیپر بھی ہے وہ ٹوینٹی مارکس ہوگا اور اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ آٹھ ہیں اگر آپ لوگ کچھ بھی لکھے آتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا تو وہ تو پکے پکے فیل ہوگے لیکن جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا مطلب ایک ٹاپک آ جاتا ہے آپ کے پاکستان پر تو آپ لوگ انگلینڈ کے بارے میں لکھا آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی کنٹری کے بارے میں لکھا ہے آپ لوگ کسی کنٹری کے بارے میں مطلب اگزمپل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو لوگ لکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں میں آپ لوگ کو یہ جیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو چیکنگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی انسٹرکٹر بیٹھا ہوتا ہے تو اندھے دون چیک کر لیتا ہے تو کوشش کریں کہ پیپر آپ لوگ کو نے بالکل بھی خالی نہیں چھوڑنا کوئی بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ لوگوں نے خالی نہیں چھوڑنا ایک ایک نمبر جو ہے وہ اس ریٹن ٹیسٹ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کرتا ہے مطلب ہر چیز پر فوکس کرتا ہے یا نہیں کرتا فورسز میں ہر چیز کو جو ہے وہ باریکی سے دیکھا جاتا ہے ہے آپ کا صرف ایک ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک ریٹن ٹیسٹ کی بیس پر آپ کا انٹرویو بھی ہوگا جب آپ کا انٹرویو میں جائیں گے تو وہاں پر اگر آپ لوگ نے ایک ایم سی کیوز یا دو چھوڑے ہوں گے تو شاید آپ لوگ پاس بھی ہوں پھر بھی اگر انٹرویو کرنے والے کو اگر یہ چیز پسند نہیں آتی کہ اس نے ایم سی کیوز چھوڑا کیوں غلط ہی لگا تھا لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس بیس پر بھی آپ کو وہ فیل کر سکتے ہیں تو کوشش کریں انٹرویو میں کوئی چیز نہ چھوڑیں تو یہ چیز جو ہے وہ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ آپ لوگ نے انس پر فوکس کرنا ہے اب ہندرٹ میں سے آپ لوگ انہیں 40 مارکز ضرور لینے ہیں اے پیپر اے میں ایٹی میں سے 30 مست ہیں اور پیپر بی میں جو ہے وہ 20 مست ہیں اب جو میں چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیجن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فوری ریپلائی دیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی اور اسی کے ساتھ تمام بھائی و دوستوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے اپنے والدین کی دعائیں لے اور اس محکمے میں یہ بہت ہی عزت والی جواب ہوتی ہے کوشش کریں آپ لوگ برتی ہو جائیں اسی کے ساتھ تمام بھائی و دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم